ہلو اسلام علیکم انکل میں شکیلہ بات کر رہی ہوں بیٹا تمہارا باپ ہماری ہمسری کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے لیکن اس نے تم ایٹی کیرز نہیں سکھائے انکل اصل میں آپ غریب سے امیر بنے ہیں نا اس لئے شاید جلدی سونے کی عادت ابھی تک گئی نہیں آپ کی کیونکہ ایلیٹ کلاس میں تو لوگ دو ڈھائی بجے سے پہلے تو سوتے ہی نہیں ہیں اچھا تم مجھے نہ بتاؤ کہ ایلیٹ کلاس میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں تم صرف مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس وقت فون کیوں کیا انکل میری ایک فرینڈ ہے وہ موڈلنگ کرنا چاہتی ہے اس عزلے میں میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں ہم لوگ پروفیشن کو گھر سے الگ رکھتے ہیں شکیلہ اس لئے تم اس کو آفیس ہی بھیج دو مگر انکل میں تو تو آپ کے رشتے دار ہوں سگی بھتی جی ہوں میں اس طرح آفیس آتے ہوئے اچھے لگوں گی تمہیں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے تم اس کو بھیج دو بلکہ اس کو میرے نمبر دے دو وہ کونٹیکٹ کرے گی تو میں اس کو ٹائم دے دوں گا چلے اوکے میرے ریفرنس سے فون کرے گی وہ آپ کو اوکے اوکے بھائی اب ایک سیکنڈ انکل ایک اور بات کرنی تھی آپ سے اب کیا ہے اب نور انکل نے آپ سے بات کی اس مکان کے بارے میں اس وقت میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا بات میں آپ صرف ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں ورنہ میں خود نور انکل سے پوچھ لوں گی کہ انہوں نے آپ سے بات کیوں نہیں کی اس وقت اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی میری ابھی اس سے ایک اور بات ہی چل رہی ہے ایک اور ڈین کے سسلے میں اس کے بعد ہی کاغذات پر سائن ہوں گے اوکے اللہ حافظ بہت وشیار ہے یہ لڑکی اس کا مطلب ہے کہ نور بہادر اس سے بات کر چکے ہیں تب ہی تو چھپ کر کے بیٹھا ہے یہ زلیل انسان ورنہ اب تک تو مزید نوٹس آگے ہوتے کیا ہوا بات تو ایسے کر رہی تھی جیسے نور اس کے بڑے کہنے میں میں ان سے پوچھوں کہ اب تک بات کیوں نہیں کی مزید نور پتا کھن تک ترجمة نانسي قنقر